بسم اللہ الرحمن الرحیم جا رہی ہے دم استحکان کسی فضاء مزید پھل رہی ہے پھول رہی ہے ایسا کیوں ہے بالخصوص تب جبکہ تین ممبر کوئی عمران خان صاحب پر حملہ ہوا اس کے بعد آج سپریم کورٹ پاکستان کا حکم سامنے آیا کہ ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہوئی چوبیس گھنٹوں کے اندر اس حملے کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے آئی جو کو مقاتب کرتے ہیں جو چیف جسر پاکستان نے یہ حکم صادر کیا کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو سپریم کورٹ از خود نوٹس لے گی ایف آئی آر کے اندراج میں رکاوٹ ہے کیا مونس علیہ صاحب اپنے ٹویٹر پر جاری تبصروں میں کچھ اوری پیغام دیتے ہیں جو پروگرام میں ہم نشر بھی کریں گے آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ تحفظات تھے چیف منسٹر پنجاب کو جس کی وجہ سے ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی آج اس حکم نامے کے بعد وزیر علیہ پرویز اللہی دوسری بار زمان پر پہنچے جہاں عمران خان صاحب اپنے گھر لاہور میں مقیم ہیں اور مشاورت جاری ہے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں متضاد خبریں وہاں سے آ رہی ہیں کہ غالباً پرویز اللہی صاحب ایف آئی آر کے اندراج کے معاملے میں کوئی اور رائے رکھتے ہیں کچھ اور مشورہ دے رہے ہیں لیکن خان صاحب اور ان کی جماعت کہتی ہے کہ جو کمپلینٹ ہم درج کروانا چاہتے ہیں ایز ایٹ اس درج کی جائے ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہوئی قانونی رکاوٹ کیا ہے قانون کہتا کیا ہے فوجداری دفعات کیا لگیں گی اس پر تفصیل سے آج پروگرام میں بات ہوگی اور دوسرا آج عمران خان صاحب نے صدر مملکہ جو کہ سپریم کمانڈر بھی ہیں پاکستان کی فورسز کیونکہ نام ایک بڑا اہم خط لکھا ہے پھر پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ ہے کہا گیا فباچو صاحب کی جانب سے کہ منگل کو دوبارہ شروع ہو رہا ہے پھر بتایا گیا بدھ کو شروع ہو رہا ہے اور اب کچھ در پہلے شاہ محمد کوشی صاحب نے بتایا کہ نہیں ہے جمعرات کو بروز جمعرات با مقام وزیر آباد با وقت دو بجے تو پہل شروع ہو گا اس کی خیادت شاہ محمود عمر اور پرویز خٹک کریں گے جب تک خان صاحب اس میں جوائن نہیں کرتے لیکن اس ہنگام ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سے ملک پر کے مخلف شہروں میں بات کی صورتحال تشویشناک صورتحال بنتی جا رہی ہے اس پر بھی ریپورٹ پروگرام میں ہم شامل کریں گے سردہ صاحب دیکھئے کہ رانا سناؤلہ صاحب ایف آئی آر کے معاملے پر آج کیا کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے کہنے پر مقدمہ درج ہو جاتا ہے اور جو تیم دام انہوں نے بتایا وہی تیم دام آ جاتے ہیں تو وفاقی حکومت کا اس پر متوقع طور پر مطلب کیا آپ بھی قبول کر لیں گے یا کوئی ریاکشن ہوگا لیکن ہمارا تو بڑا واضح سٹانس ہے کہ کسی بھی ایسے ادارے جو ملک کے استحکام کی بنیاد ہیں ان کو اس قسم کی سیاست میں انوالف کرنا جو ہے یہ ملک کے لیے تباہ کن ہے تو اگر اس کی کوشش کو کام یا بھی ملتی ہے کسی وجہ سے بھی ملتی ہے یا کسی سہارے سے ملتی ہے تو وہ بڑی بدقسمتی ہوگی میرے خلاف مقدمہ درج کروائیں میں شامل تکنیش ہونے کو تیار ہوں اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ جو ملزم نوید جو موقع سے پولیس نے پکڑا ہے ان کے کارکنوں نے پکڑایا ہے وہی ملزم ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور ملزم اس کے ساتھ بھی ہو پوریس نے رائٹلی جو ہے وہ سٹینڈ لیا ہے اور وہاں پہ سٹیٹ کو جو ہے وہ اپنی مدیت میں مقدمہ درج کرنا چاہیے اس کے بعد انویسیگیشن کریں اس میں جو بھی آئے یہ بیان وزر داخلہ کا اپنی جگہ لیکن شاہ محمود قریشی اس مدے پر کیا کہتے ہیں وہ بھی ضرور دیکھئے بہتر گھٹے گزرنے کے باوجود ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے انٹیوین کیا ہے اور حکم صادر فرمایا ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر ایف آئی آر درج کی جائے عمران خان صاحب کا موقف بڑا کلیر ہے اور ان کا موقف ہے میری ایف آئی آر میری کمپلینٹ کے مطابق درج کی جائے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہماری اس وقت ایمیجڈ ایٹنشن جو ہے وہ ایف آئی آر ہے کہ ایف آئی آر کس کروٹ بیٹھتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پیسلہ ہوا ہے کہ جو ہمارا لانگ مارچ جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اعلان کیا تھا کہ وزیر آباد سے کل روانہ ہوگا اب اس کو ہم پوسپون کر رہے ہیں اور اب یہ لانگ مارچ شروع ہوگا بروز جمعیرات با وقت دو بجے بمقام وزیر آباد جہاں یہ واقعہ رونما ہوا تھا اس میں ناظرین اہم بات یہ ہے کہ آئی جی پنجاب آج سپریم کوٹ لاہور جسٹری سے مخاطب تھے ویڈیو لنک کے ذریعے سیرنگ کا حصہ تھے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ حکومت پنجاب نے ایف آئی آر درج کرنے کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا تھا پھر عدالت نے یہ کہا کہ کریمنل جسٹس سسٹم کے تحت پولس خود ایف آئی آر درج کر سکتی اس پہ قانون کیا کہتا ہے قانونی ماہرین کی رائے پروگرم میں حصہ بنے گی لیکن سردست ہمیں جوہین کیا ہے نمائندہ خصوصی دنیا نیوز لاہور حسن رضا نے ان سے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ دوسری بار وزیراللہ پنجاب چوہدری پرویے سلائی ہمراہ مونے سلائی پہنچے ہیں زمان پاک عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے اور اس میں ایف آئی آر کا مدہی زیر بحث ہے یاد رہے کہ آج دوپہر جب مونے سلائی صاحب سے پوچھا گیا ٹویٹر پر کہ یہ ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہو رہی تو ان کا جواب تھا کہ پولس کو پولس کی مدیت میں پولس کی مرضی کی ایف آئی آر کرنے سے روکا گیا ہے پھر ان سے پوچھا گیا کہ یہ کس نے روکا ہے تو انہوں نے کہا نامعلوم افراد نے روکا ہے اس ایف آئی آر کو درج کرنے کے حوالے سے متضاد اطلاعات آ رہی ہیں کہ غالباً چودری پرویز علیہ صاحب اور ان کی سرکار کوشش کر رہی ہے کہ خان صاحب کو ایک نکتے پر قائل کیا جائے ایک خاص نکتے کی اوپر معاملہ آگے نہ بڑے ایف آئی آر کے ہنگام لیکن اس میں کتنی صداقت ہے حسن رضا کیا اطلاعات ہیں آپ کی بار دوسری بار پہنچیں پرویز علیہ صاحب عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے بات اسی ایک نکتے پر اڑی ہوئی ہے پرویز علیہ صاحب کیا کہتے ہیں خان صاحب کیا کہتے ہیں اور کوئی گتھی سلچ نظر آ جاتی ہے یا آپ کو لگتا ہے دور مزید الجے گی دیکھیں جب تک عمران خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش تو کی گئی ہے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے دو تین نکات جو ہے عمران خان صاحب کے سامنے رکھے گئے اس نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بلایا گیا وہ دو چار نکات جو چیزیں رکھی گئیں ایک تو یہ تھا کہ آپ ایف آئی آر کرانا چاہتے ہیں جبکہ آپ کے پاس ہمارے پاس کے عرصے ثبوت نہیں ہے انہوں نے کہا چلے اگر کہتے ہیں آپ کے کہنے پہ ہم نے کرانے اور کرانے کے بعد جو اس کے بعد معاملات اور مسائل سامنے آئیں گے وہ انتائی خطرناک ہوں گے یہ تفتیش میں جا کے یہ سارے بے گناہ ہو جائیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی خاص قسم کے کوئی ایویننس نہیں ہے اور پھر یہ توہینے عدالت کی کاروائی بھی ہوگی توہینے حد کے عزت کی دوسرا کیس سرکار کو جھوٹا کیس بنانے یا ان کو گواہی دینے کی حوالے سے یا سرکار کو جھوٹ کی طرف امادہ کرنے پر دو کیس تو آپ پہ بنیں گے تیسری چیز عوام سے آپ کا اعتماد اٹھ جائے گا کہ آپ جھوٹ پر مبنی جو ہے وہ کوئی ایف آئی آر کروانا چاہ رہے اور پھر سرکار پر اعتماد اٹھ جائے گا چوتھی چیز انہوں نے یہ بات کہی کہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں پھر اس سے آپ کی کیس کے کوئی ایسی گراؤنڈ نہیں ہے آپ کے پاس جو شہادتیں تھیں وہ ساری ضائع ہو چکی اس پر عمران خان صاحب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایڈوکیر جلل پنجاب پھر وہ ایڈوکیر جلل پنجاب آئے اور کافی ایک اچھی خاصی جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جو آپ کے شہادتیں تھیں وہ تو کافی ہاتھ تک ضائع ہو گئی پھر اس میں یہ بھی نکات اٹھے کہ جو مقدمہ یہ بنتا ہے تو ہمیں فوری طور پر پرچہ دلچ کرانا چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں کرایا ہمیں تاخیر کی اس میں وہ شہادتیں بھی ضائع ہوگی کہ کون سی گولی لگی کس کو لگی اور آپ کے جو ذرات تھے وہ بھی فرانسی کے لئے نہیں بجوائے جا سکے اور پھر جو چوبیس گھنٹے کے اندر جو ملزم ہے اس کو پرڈیوز کرنا ہوتا ہے اور پھر ایک اور انکشاف آتی ہوئے وہ یہ تھا وہ جو ایڈوکیر جنرل پجاب نے بھی اٹھایا اور پولیس نے بھی یہ سوالات اٹھا کے ان کے سامنے رکھے ہیں کہ اس سے آپ کا کیس جو ہے وہ کسی سائٹ پر لگتا نہیں دکھائی دے گا کیونکہ پولیس نے چوبیس گھنٹے میں ملزم کو عدالت پیش کرنا ہوتا ہے ابھی تو ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تو کیسے ان کو گرفتار کر رکھا ہے کیسے نو افراد کے قریب اطلاعات ہیں کہ گرفتار کیا گیا وہ کن کن کس قانون کے مطابق گرفتار کیا پھر دوسری چیز وہاں پہ جو کنٹینر پر فائل لگے اس کی پراپر فانزک نہیں کیا گیا اور پھر جو مرنے والے کا جو پوست مارٹم ریپورٹ کی گئی وہ کس سر سیر سے کی گئی پرچا تو درج نہیں ہوا آپ کے حوالے سے اگر آپ جو کہتے ہیں کہ آپ مدعی ہیں تو وہ کیسے جو ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل مدعی ہیں لیکن آپ جو شہادتیں ہی نہیں لے کے آ سکیں گے پولیس نے کاروائی نہیں کی تو اس سے تو سارا کیس ہوا میں ہو جائے گا عدالت جائے گا عدالت پہلے یا دوسری پیشنی پہ اور آکے ختم کر دے گی لیکن جو میری تلاتی ہیں کہ اگر یہ نہیں مانتے تو دوسری طرف جو ہے وہ معاملہ جائے گا مجھے ہوگا کہ جو ملزم گرفتار ہے حسن آپ مجھے سن پا رہے ہیں یہ بتائیں کہ اہم نکتہ یہ ہے جو آئی جی پنجاب نے آج موقع اختیار کیا فیصل شاہکار صاحب نے کہ اس مدعے پر پنجاب سرکار کے کچھ تحفظات تھے پنجاب سرکار کے اوپر یہ بڑا الزام آیا ہے اور اسی کی بنیاد پر پرویزلائی صاحب کچھ قائل کرنے کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو تو یہ جو آئی جی نے بیان دیا ہے اس بیان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے پولٹیکلی یہاں پنجاب میں پرویزلائی صاحب کبھی یہ نہیں چاہتے کہ دارے کے خلال محاضرائی اور بیانات دینا شروع کرنے کی ملشتر بھی یہ نہیں چاہتے اور پرویزلائی نے بڑی حق تک کوشش کیا ہے کہ مہا خان صاحب کو منایا جاتے اور جب پہلی دفعہ ملنے گئے تھے تو پرویزلائی صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اب ان کی افراد میں ان ناموں کے پر آپ جب پرچا دے دیں تو پرویزلائی صاحب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے پہلی میٹنگ میں ختم ہوئی تھی مولنس خلائی صاحب دوسری طرف سے لیکن اس پر بھی یہ امادہ کیا گیا کہ ہم جو ہے بہت شکریہ آپ کا حسن رضا جناب عارف شہدری صاحب فوجداری خانون کے ماہر ہیں اس نام آباب بار کے صدر بھی رہے ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے اور جناب ذلفکر چیما صاحب سابق آئی جی پولیس رہ چکے ہیں وہ بھی جوائن کریں گے تاکہ ان سے ہم جانے کی آئی جی کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کہ اور شامی صاحب بھی تشریف لے ہیں غالباً ٹریفک مفہز گئے تھے صاحب ٹریفک جناب ہر طرف ٹریفک احتجاج جو ہو رہا ہے جی گورنر ہاؤس کا گہراؤ نارے ایک موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اچھا ایک بلال صاحب تھے ایک داروغہ والا کے اچھا وہ موٹر سائیکل پر ان کی بیٹھ کے چلیں بلال صاحب شکریہ دا کرتے ہیں کہ ناظرین تک شامی صاحب کو انہوں نے پہنچایا ورنہ ہم تو انتظار کر رہے تھے تو آج بائک پہ آئے ہیں بائک اللہ وہ پہنچا دیا ہم انہوں نے آپ کو بار ہوئے الحمدللہ کسی نہ کسی طریقے سے رواد بند ہے انٹرنس ایکزٹ بند ہے اسلامباد آنے جانے والے شہروں کی جڑما شہروں میں تجاج جا رہی ہے پی ٹی ایک اور ہم ایف ایر کا مدہ کھولے بیٹھیں آپ کے ادب موجودگی میں یہاں تو پرویزلہ سب دو بر گئے ہیں دوسری بر گئے ہیں زمان پر خان صاحب سے جہاں چار آدمی کٹھے ہوتے ہیں ٹریفک بند کر دیتے ہیں سب سے مظلوم تو ٹریفک ہیں اور عوام ہیں ابھی عوام ہیں اور وہ تو آپ کو بتا کہ آمیر صاحب جو ہیں ان کے چیف وحیب وہ تو ویٹس ایپ کے اوپر ان کے میسیج دے رہے تھے سڑکیں بلوک کر دو سڑکیں بلوک کر دو آمیر ڈوگر صاحب ہاں جی ملتان سے تو سڑکیں بلوک کی جائیں گی اگر یہ احتجاج کی کون سی قسم ہے برحال ایف آئی آر جو ہے میری بات ہوئی تھی ہے پولیس والوں سے بھائی وہ اسامہ ہے ان کے جی 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 پی آر میں یہاں پہ بھائی پوچھ کے بتائیں آئی جی پنجاب کے جو پی آر کہتے ہیں جی غور خوف جاری ہے بھی کیا اس بات پر کہ ایف آئی آر کیسے درج ہونی ہے کس طرح ہونی ہے کیا کون سے نام ہوں گے کیا مضمون ہوگا اچھا زبیر خان نیازی صاحب جو ہے نا یہ وزیر آباد بیٹھے ہوئے تھے تھانے میں جا کے بار بار کی پرچہ درج کیا جائے یہ ہماری درخواست ہے اس پہ آپ اندراج کریں تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم عدالتی حکم کے باوجود کوئی پیش رف نہیں ہو پا رہی مجبور ہو کر وہ کہتے ہیں کہ آن لائن پولس کمپلینٹ سینٹر تفصیل جمع کروا دیا یعنی آن لائن جو پولس کمپلینٹ ہے وہ پی ٹے کے جانب سے درج ہوگی جس کا نمبر ہے تین آٹھ نو سات زیرو پانچ یہ تو پہلے دن بھی جمع ہو سکتی جی ہاں ایف آئی آر کا ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ آپ آن لائن کمپلینٹ درج کروا دیں لیکن وہ کمپلینٹ ہے نا جی اس پہ ایف آئی آر تو درج نہیں ہو پا وہی ہے نا وہی بات وہی ہوتی وہی بلجا ہوئے تو عارف چوہ سب آرہ آرہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ جسے کہتے ہیں وہ ایف آئی آر اس کے بعد پر تفتیش ہوتی ہے پھر مقدمہ بعد میں قائم ہوتا ہے اب یہ جو چیف جسٹر پاکستان کا حکم سامنے ہے وہ کہ چوبیس گھنٹے میں آپ درج کریں اور ورنہ از خود نوٹس لیا جائے گا اور کرمینل جسٹس سسٹم کی وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایف آئی آر درج کی جائے اب آپ کو لگتے ہیں یہ چوبیس گھنٹے کی جو بات کی ہے ایف آئی آر تو درج ہو جانی چاہیے تھی ایف آئی آر کا تو طریقہ یہ ہے کہ جو بھی وکٹم ہوتا ہے وہ درج کراتا ہے مجھے تو حیرت امران خان صاحب زخمی ہوئے ایک تو ان کی طرف سے ایف آئی آر درج ہو سکتے تھے جو معظم جان سے ہاتھ دو بیٹا اس کے لوحکین بھی ایف آئی آر درج کراتا سکتے تھے جتنے لوگ زخمی ہوئے وہ بھی کروا سکتے تھے تو ایف آئی آر تو متعدد لوگ کرا سکتے تھے کیونکہ متعدد لوگ جو ہیں جسے متاثر ہوئے مگر یہ ایف آئی آر جو ہے میرے خیال خان صاحب زبیر خان ہے نیازی صاحب زبیر خان نیازی وہ ایف آئی آر درج کرانے لگے اب اس میں جو نام لکھ رہے تھے اس سے تردد دعا آئی جی صاحب کہتے ہیں پنجاب حکومت نے وہ کہتے ہیں ان کو تو حفظات تھے اب انہیں کہا گیا کہ آپ اپنا اختیار استعمال کریں ہمارے عارف چنا ہمیں جوینکے ہے جناب ذلفقہر چیما اسلام سے پوچھیں چیما اسلام سلام علیکم شامی صاحب چیما صاحب آپ یہ بتائیں کہ ایف آئی آر ایک محمہ ہو گئی ہے اگر آپ آپ کی باہرانا رائے کیا ہے کہ اس میں کیا ہونا چاہیئے تھا اور اب کیا ہونا چاہیئے جی اس میں محترم شامی صاحب گزارش یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا سیریز یا کاغنیزبل کیس ہوتا ہے تو اس کی جو اطلاع پولیس کو دی جاتی ہے اسے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ کہتے ہیں یہ ہوتا تو ایک فریق کا موقف ہے یعنی ون سائیڈ کا ورشن مگر ہمارے سسٹم میں اس کو بہت زیادہ امپورٹنس اٹیٹس کر دی گئی ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ دی ہول سسٹم اس بکم پریزنر آف ای آر یعنی اف ای آر میں نام آگئے تو آپ جانتے ہیں کہ سالہ سال ملزموں کی زمانت تک نہیں ہوتی اور پورٹس میں بھی کوئی اسی طرح کا بیو لیا جاتا ہے بہرحال یہ ہے کہ سی آر پی سی جو سارے سسٹم کو ریگولیٹ کرتا ہے کرنیل پروسیڈر کورڈ اس کی سیکسن بان سیسٹی فورڈ کے تحت تو پولیس اف ای آر لاج کرنے کی پابند ہے مگر پولیس کو سپیس بھی قانون دیتا ہے اسی قانون کی سیکشن وان ففٹی فائیو اور وان ففٹی سیون کے تحت کہ اگر اطلاع یا درخواس تھوڑا بہت مشکوک لگے تو پولیس انکوائری بھی کر سکتی ہے اور اگر اگر انکوائری میں ایسے حقائق سامنے آئیں جو درخواس کے کنٹینٹ سے متضاد ہوں تو پھر پولیس اس درخواس کے مطابق ایف ای آر کاظنی کی پابند نہیں ہے اچھا اس میں پھر وہ نہیں مگر مگر پولیس جو کمپلینٹ ہے جو شکایت ہے وہ تو وصول کر لے گی نہیں وصول تو کر لے گی اور اس کے بعد اپنی تحقیق کرے گی اپنی تحقیق کرے گی تحقیق میں فرض کیا کہ وہ یہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں انہوں نے فائرنگ کی تحقیق میں فرض کیا میں کوئی عام مثال دے رہا ہوں اس میں فائرنگ استعمال نہیں ہوتا اس میں کوئی ڈنڈا یا سوٹا یا چھڑی استعمال ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ فائر عام کب تو پھر نہیں لکھے گی نا افیاد ٹیک اچھا اور بعض اوقات پولیس پھر مدعی کو یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو تبدیل کریں ٹیک میرے اپنے تجربے میں ہے کہ جی بعض اوقات کئی لوگ اس طرح کی لے آتے ہیں اور برہاستیں جس میں بڑے سیاستدانوں کے نام ہوتے ہیں حتیٰ کہ جیجز کے نام بھی تو اس میں پولیس ان کو سمجھاتی ہے اس میں دیکھیں اس لیے تاخیر ہو رہی ہے کہ جی اس میں پرائم نیسٹر انٹیری مریسٹر اور ایک سینئر آرمی آفسر کا نام اگر جس طرح عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں اس پہ عمل ہو جائے تو شامی صاحب اگر یہ رواج چل نکلا تو کاش کوئی خان صاحب کو بتائے کہ پھر اسلام آباد اور سنگھ میں ہر روز سینکڑوں ایف آی آ رہے ہیں خود خان صاحب کے خلاف درج ہوا کریں گی دوسرے لیڈروں کے خلاف درج ہوا کریں گی جیجز جنرلز کے خلاف اور بہت سے لوگوں کے خلاف ہوا کریں گی اور یہ طریقہ یا چلن مناسب نہیں ہوگا یہ ملک کو یہ ایک نکتہ یہ بتائیں کہ جب ایک فریق نے جو وکٹم ہے ایک درخواست دے دی اس کے بعد پولیس کو کرنا کیا چاہیے تھا جو اتنی تاخیب ہوئی کیوں ہے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں اس میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کرنے والی چیزیں تھیں وہ تو ہوئی نہیں ہیں ظاہر ہے کہ ملکہ سابق پرائم نیسٹر ہے اس پہ فارنگ ہوئی ہے ایک بندے کی بیعت کے ہی زخمی ہوئے ہیں اس میں ظاہر سیکیورٹی لیپس ہے کیا پنجاب گورنمنٹ سے پوچھا گیا ہے کیا لوکل افسروں میں سے کسی ایک کے خلاف بھی کوئی کارروائی لیپس پر وہ ویڈیو لیگ کرنے تو الگ ہے نا کہ بھئی سیکیورٹی تم نے کیوں نہیں پراپر دی کسی ایک کو بھی موطل کیا گیا نہیں کیا گیا کسی کے خلاف اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے دیکھیں اس پہ ہونا یہ چاہیے کہ پولیس خود خان صاحب اس پہ انسیس نہ کریں سیار نہ کریں انہیں ایڈیوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ سنسلہ چل دیکھنا تو آپ کے خلاف بھی افیار درج کروا سکتی ہے کرانی ہوگی اس صورت میں آپ کو لگتا ہے بالکل کر سکتی ہے اور یہی ہونا چاہیے میں اس کا حل بھی جانشاہ بتاتا ہوں یہی ہونا چاہیے اور دیکھیں سازش وہ کہہ اور عمران خان صاحب پرائم ریسٹر ہوتے ہیں اور ان کے سیاسی ریفوں کے کسی جلوس پر فارنگ ہو جاتی اگر وہ آتے میرے پاس بھی یہ ہمارا تو جی مجرم عمران خان ہے آپ یقین جانے میں ہرگز افیار درج نہ کرتا اور انہیں بھی یہی بات کرتا جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ یہ رواج نہ شروع کریں اس طرح سب کے خلاف افیاریں ڈیلی سینکڑوں ہوا کریں گی اچھا اب سازش ثابت کرنے کے لیے ان کو یا تو آڈیو یا ویڈیو ایوڈنس چاہیے کہ جی یہ ریکارڈڈ ہے اور پرائم ریسٹر فلان کو حکم دے رہا تھا جی اس کو قتل کر دو اگر وہ نہیں ہے تو یہ کوئی جسے کہتے ہیں بلکل جھوٹا دعا پیش کریں گے کہ جی فلان کامرے میں سازش ہوتی تھی میں پاس سے گزرا اور میں نے کان لگایا دیوار کے ساتھ اور میں نے یہ سنا اچھا ہے جو ہوتا ہے یہ غلط ہے نہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اس کا حال یہ ہے اس کو انسسٹ نہ کیا جائے پولیس امران خان صاحب کے پاس اگر ایوڈنس ہے تو وہ دوبارہ دے سکتے ہیں اسے تطیمہ بیان کہتے ہیں پولیس ایف ای آر کس کے خلاف درج کرے جی پولیس ایف ای آر دیکھے نا ایک بندہ کو انہوں نے موقع سے پکڑ لیا ان کے برکروں نہیں پکڑ لیا اس کا اس کا نام تو دیفنیلی درج کرے اور میرا مصرح بیہر جگہی اور بھی لکھ رہے اور اور اس کے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں اور اس کی پوری تفتیش ہونی چاہیے اگر کوئی اور اس کے ساتھ لوگ شامل ہیں تو سامنے آنے مگر چیما صاحب یہ جو تاخیر ہے کئی دن گزر گئے فیصلہ نہیں ہوا یہ بھی تو ایک انتہائی غیر معمولی معاملہ ہے غیر معمولی ہے اس میں کوئی شک نہیں اس سے کیس کمزور ہوتا ہے لیکن اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تا یہ ظاہر ہے کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ اسی لیے ہے کہ انسسٹ کیا جا رہا ہے جی فلان اور یہ اصل مجھے پکڑا گیا ہے اس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جا رہا کہ بھئی اس نے کیا بتایا کیونکہ اس کی پروپر انٹیروگیشن ہونی چاہیے چیما صاحب اسے پکڑتے ساتھ ہی تیس منٹ کے اندر اس کی ویڈیو ریلیز کر دی گئی یہ ایٹسیلف کتنا ڈیمیجنگ ہے فور ڈی کیس دیکھیں ویڈیو ریلیز ہرگز نہیں ہونی چاہیے تھی وہاں کسی کو اسیس نہیں دی جانی چاہیے تھی پولیس افسر اسے لے جاتے علاہدہ اس سے پوچھتے اور یہ فوری طور پر کیا ضرور پڑی دی تھی ویڈیو بنانے کی بنانے کی بھی ضرورت نہیں تھی فیلال اور جس نے بھی بنائی یہ پولیس کی نہلی ہے اور میں سمجھ دیا ہوں کہ جی ان کے خلاف پتہ نہیں کوئی ایکشن ہوا یا نہیں ہوا بلکل نہ بہتر تیما صاحب تیما صاحب ایک بات یہ بتائیے نا اب میں آپ کو حل بتاتا ہاں جی حل بتائیں اب کیا آپ کیا کرنا چاہیے جو پولیس حکام سر جوڑ کر بیٹے ہوئے ہیں قانونی مشورے ہو رہے ہیں سر میں بتاتا ہوں اگر تو جو میرے خیال میں ہونا تو یہ چاہیے ہیں حقائق سامنے آنے چاہیے اور تفتیش منصف آنے ہونے چاہیے پنجاب کا کوئی افسر شاید یہ نہ کر سکے نہ اسلام آباد کا عمران خان صاحب تھی حکومت ہے کے پی میں اور کئی سالوں سے ہے موجودہ آئی جی بھی ان کا اپنا لگایا ہوا ہے اس سے پہلے جو آئی جی تھا جو حد کل ایف سی کا کمنڈنٹ ہے ساہو دین وہ بھی ان کا لگایا ہوا ہے دو وہ پولیس افسر ہوں اور بلوکستان کا آئی جی اور سندھ کا آئی جی وہ بھی نیک نام افسر ہیں چار آئی جی سے مشتمل تفتیشی ٹیم بن جائے تین افسر انہیں دیے جائیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہ ججز سے مشتمل کوئی بورڈ جو ہے فوجداری قسم کی نہ انہیں تجربہ ہے نہ ان کی پریکٹس ہے نہ یہ ان کا کام ہے مرکزہ بھٹو کی انکواری چلتی تھی چھے مینے انتہائی ایف آئی آر کا کیا کرے ایف آئی آر پولیس اپنی مجدیہ پینچ کر لے وہی تو کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ چکی ہے نا کہ ایف آئی آر پولیس کروالے چیما صاحب بہت شکریہ آپ نے بڑا اہم نکتہ اور اہم مشورہ دیا ہے کہ یہ چار آئی جی اس پر مشتمل ایک ٹیم بنے جو کہ تفتیش کرے اور ہفتے دو ہفتے کے اندر اس معاملے کو کسی کھرے تک پہنچا ہے یہ اہم مشورہ آپ نے دیا کہ کے پی کے جو آئی جی ہیں یا ایف سی کے آئی جی ہیں ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے سندھ کے آئی جی کو شامل کیا جاتا ہے یہ بڑا اہم نکتہ ہے جو کہ ہمارے پروگرام توسط سے منظر عام پر آیا ہے مزید اس پر ہم ناظرین بات کرتے ہیں شامی صاحب کا موقع باقی رہ گئے لیکن ایک چھوڑی سی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین عارف چوئی صاحب ممتاز ماہر خانون ہے فوج داری خانون کو اسپیشلی زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ان کو بھی ہم نے ذہمت دیئے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں شامی صاحب تو اس اب ٹیلی فون لائن پر بلاخر ہمیں مل گئے ہیں احتجاج اور دھرنے کے ہنگام حضور وآلیکم حضور وآلیکم حضور وآلیکم شامی صاحب آپ کی عمر گزر گئی ہے فوجداری مقدمات میں جی جی لوگوں کو بری کراتے کراتے اور صلاح دلاتے دارتے یہ جو یہ جو یہاں مخمصہ پڑ گیا ہے اس کو اس سے آگے کیسے بڑھیں اور پھر اتنی تاخیر ہو گئی ہے تو وہ لوازمات کیا پورے کیے گئے ہیں جو پورے کرنے چاہیے تھے قانونی طور پر مقدمے کو مضبوط بنانے کے لیے شامی صاحب میں بہت شکریہ آپ کا آدھا کرنا چاہتا ہوں مجھے موقع دیا ہے اس سے پہلے ذلفقہ تیما صاحب آپ کے ساتھ مقادم تھے تو ان کا جو ان کی گفتگو تھی وہ کسی سیاسی پارٹی کا بیانیاں تو ہو سکتا ہے وہ اس کا قطرن لاؤ سے تعلق نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ دو چار باتیں انہوں نے ایسی کی جو بالکل قانون سے کوئی تعلق نہیں اس کا سب سے پہلی بات جو انہوں نے کی کہ جناب ایف آئی آر آپ نے بڑا صحیح میں سمجھتا ہوں کہ آپ قانون کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں آپ نے صحیح کہا تھا کہ بھی ایف آئی آر کا اندراج جو ہے ان کی بات کریں آپ ایف آئی آر کا اندراج جو ہے سیکٹن بان پائی فور کے تحت وہ یہ ہے کہ یہ آپلیگیٹری ڈیوٹی ہے آپلیگیشن ہے اس ایسے چوپی سٹیشن آؤس آفیسر کی جس کے کاملے آپ کے خیال میں جو بھی اس کو تحریر لکھ کے دی جائیں گی بکٹم کی طرف سے وہ پابند ہے وہ پابند ہے بہین ہی وہ ایف آئی آر درج کرنے کا جی اور اکثر ایسا ہوتا ہے یہ جو کہتے ہیں نا جی پولیس کو اختیار ہے کہ اسے کرنے کرے کہ ایسے کرو یہ تھانوں میں ایسا ہو رہا ہے لیکن قانون اس کی اجازت کتر نہیں دیتا اس کی وجہ یہ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس والے بجبور کرتے ہیں ان کو مدعیوں کو کہ نہیں جناب آپ اس کا رامنا لکھیں آپ یہ کر لیں قانون یہ کہتا ہے آپ آپ مجھے قانون کہتا ہے کہ وکٹم جو ہے اس کی جو درخواست ہے اس کو منو ان ریجسٹر کر لیا جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا وہی تو کہہ رہے ہیں ون فیفٹی فور کوکہ اچھا اولی بات میں آپ کہتا ہوں جتنی باتیں کی جا رہی ہیں نا کہ جی اس سے یہ ہوگا کہ ابھی اشادت جو ہے مضائع ہو گئی یا ایف آئی آر میں وہ بات کی بات ہے میں ایک ایک میں آپ کو ارس کروں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایف آئی آر میں ڈیلے ہے تو اس کو اگر ایکسپلین کر دیا جائے تو وہ ڈیلے کور ہو جاتی ہے اب اس کیس میں جو ایف آئی آر کی ڈیلے ہے وہ ناٹ آنڈی پارٹ آف وکٹم کمپنینٹ کے پارٹ پہ نہیں ہے کمپنینٹ ادا ثابت کرے گا کہ جناب میں نے تو اسے سے اپلیکیشن بھی ہے جس دن یہ وکوا ہوا ہے لیکن اس کے بعد یہ مقدمہ درج نہیں ہوا اور سپریم کورٹ کو کہنا پڑا یہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے شاہی صاحب کہ اگر یہ معاملہ وان فائی فور کا اس طرح نہ ہوتا جس طرح میں آپ کے سامنے اس کی تشریح کر رہا ہوں تو کبھی بھی جو سپریم کورٹ تھی وہ اس طرح کیس میں یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ جی چوبیس گھنٹوں کے اندر جہاں ورنہ اس کو نوٹس لیں گے ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چوبیس گھنٹوں کے اندر مقدمہ درجے کرنے والا حکم جو ہے یہ قانون اور آئین کا تقاضہ ہے چلیے اس کے آباد آگے بڑھیں وان ففٹی فائی ہے وان سفٹی سکس ہے وان ففٹی سیون ہے یعنی آگے بھی تو بات بڑھے گی نا آگے بات بڑھے اور ایسے ہی بڑھ دی چاہیے یہی قانون ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیس درج ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر یہ سارے براہل جس کے لیے ملتی خونہ لود وہاں یہ پولیس کی ذمہ داری ہے اگر پولیس نے یہ نہیں کی تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ بیان میں اپنے ایک سو اچھک کے بیان میں گواہ جو ہے وہ اور مدعی جو ہے وہ لکھوائے گا کہ جناب یہ ان کا کام تھا پولیس نے نہ مقدمہ دل کیا نہ موقع پہ جا کے خوٹی خونہ لود کپ نے ملی یہ ساری چیزیں کبر ہوں گی اس کے اپنے بیان میں اور ان سرکمسٹرانسز کے تحت جب ایویڈنس آئے گی کورٹ میں تو کورٹ ان سب کو ایویلیویٹ کرے گی اور ان سے کورٹ میں جانے سے پہلے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بات انہوں نے جاتے جاتی ہے کہ جی ان تجربہ سپریم عدالتوں کو نہیں ہے زیادہ پولیس کو بڑھا ہے پولیس کو تجربہ کتن اس بات کا نہیں ہے پولیس کو تجربہ ہے ملیوور کرنے کا پولیس کو تفتیش کا تجربہ تو ہے نا پولیس کو اپنی اس کا ملیوورنگ کا تجربہ ہے نہیں آرے چوہی صاحب پولیس جو ہے وہ تفتیش کرتی ہے عدالت فیصلہ کرتی ہے میں اس کی بات نہیں کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ نام دے دیئے مدعی نے نام لکھوا دیئے پولیس کا رول ہے کہ اس کے لیے کوئی ایویڈنس طلب کرے کوئی اس کی چانبین کرے اور پھر اس کو آگے آگے معاملے کو بڑھائیں نہیں نہیں ایف آئی آر درد کریں اسی طرح جس طرح کہا گیا ہے ٹیک اس کے بعد کیا ہوگا سپتیش کریں اور اگر وہ اس تیجے پہ پہنچ دی ہے کہ مدعی نہیں کوئی ایسا گواہ پیش کرتا کا اور کوئی سالرڈ ایویڈنس نہیں پیش کرتا کا تو اسے بالکل اختیار حاصل ہے کہ اس مقدمے کے اخراج کے لیے وہ مطلقہ کورٹ سے رابطہ چرے کی یہ ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق یہ بالکل فلان شخص بے گناہ ہے اس کے خلاف کوئی ابھی جاتے نہیں آئی اور اگر ایک نکتہ ذرا دوبارہ سے اس کو واضح کریں یہ جو ڈیلے ہے اپیرنٹلی یہ بائی دی پیسے جو بائی دی پولیس اور بائی دی پنجاب گورنمنٹ ہے جو ابھی تک کے بیانات سامنے آئے ہیں اس ڈیلے کا فائدہ کسی ہے نقصان کسی ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس ڈیلے کے لیے لفظ ہے ان آرڈینٹلی ایسی ڈیلے جو ایکسپلین نہ کی جا سکے اگر ایکسپلین کی جا سکے گی تو اس کا کوئی نقصان پراسیکوشن کو نہیں ہے پراسیکوشن کو صرف او صورت میں نقصان ہے جب یہ پتا چلے کہ ہوا ہو گیا ہے اور کمپلینر جو ہے وہ اپنے گانے پیسا ہے ٹھیک ہے پولیس اپنی مدعیت میں بھی درج کر سکتی تھی ایسی 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 جس کے لیے مدعی موجود ہو تو پولیس اپنے طور پر نہیں جو شخص جو جان سے مارا گیا جو لوگ زخمی ہو گئے ان کے لواحقین جو تھے وہ بھی تو ایسی 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 درج کرا سکتے تھے بالکل کرا سکتے تھے اس کے بعد ایسی 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 درج کرنے کے بعد یہ تو معلوم ہوتا ہے تو پروٹوکول ہی پروٹوکول ہے ہونا کیا چاہیے تھا کسی کس بطال میں جانا چاہیے تھا کیا معاینہ ہونا چاہیے تھا کیا ریپورٹ آنی چاہیے تھی نہیں نہیں میں آپ کو ایک انت کرو سب سے پہلی بات یہی تھی کہ جناب وہاں ایف آئی آر لکھوائی جاتی ایف آئی آر درج ہو جاتی کیونکہ باقی ساری کاروائی ہیں ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ہوتی ہیں پولیس کوئی قدم ایسا نہیں ہوا سب اور سب تاتل میں چلی ایک لفظ ہے کہ یہ جو ایف آئی آر ہے کانون کو حرکت میں لانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو اگنائٹ کرنے والی ہے وہ ایف آئی آر ہے بلکہ چیز ہے جب تک ایف آئی آر درج نہ ہو اس وقت تک کوئی کاروائی ہو نہیں سکتی بہت بہت شکریہ عارف چوہ سب بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ ایف آئی آر لازم ہے جیسے مدعین درج کروانا چاہتے ہیں ویسے ہی درج ہونے چاہیے آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ یہ تو بحث اب جاری رہے گی اور ہمیں پھر کل تک یہ بھی دیکھنا ہے کہ چوبیس گھنٹے جب پورے ہوں گے تو کیا صورت بند گیا ایف آئی آر کی اس مدعے پہ تو سار بحث ہوگی صدر مملکت کو خات بھی لکھا ہے خان صاحب نے اس پر بات کرنی تھی بڑا ہم موضوع ہے لیکن سار میں آپ کو سردس لے کے جا رہا ہوں جڑوان شہروں میں وجہ یہ ہے کہ ایک کارکون کھمبے پہ چڑا کرنٹ لگی ہے اور جھلس کر وہ ہسپتال پہن گیا اور کافی زخمی ہوا ہے دوسرا روات میں غلام سرور خان صاحب بھی اور دیگر جو رہنمائے ہیں انہوں نے اسلام آباد کی داخلی خارجی راستوں کو بند کر دیا کمرو منور صاحب سینئر ہمارے نمائندے ہیں وہ صورتحال پر نظر رکھی ہیں پہلے وہ نا تازہ اپ ڈیٹ لے لے وہاں سے چاہر وہ بھی لے لکتے ہیں وہ تو اب ہنگامہ ہنگامہ ہے کمر صاحب کیا صورتحال ہے موٹر میں بند ہے جی اور باقی جی ٹی روٹ کی صورتحال کیا ہے اسلام آباد دراولپنڈی کے داخلی خارجی راستوں پہ کیا اطلاعات آپ کے پاس کمر کے آپ مجھے سن پا رہے ہیں چلی آپ تو جو بھی صورتحال ہے وہ تو سب کے سامنے ہے یہ تو ہمارا کلچر ہی ہو گیا اقتجاج کا طریقہ ہی ہے کمر کہاں ہے آپ پر آپ نے کیا دیکھا ابھی تک بسے روک اس وقت جامی صاحب ہم موٹر وے پہ موجود ہیں اور لاہور سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے لاہور جانے والی جو موٹر وے مکمل طور پر اس کو بند کر دیا گیا اور یہاں پر جو اعتجاج ہے وہ غلام سرور خان اور واسق قیوم آباسی جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اور یہ موٹر وے بند ہونے کی وجہ سے پشاور جانے والی ٹرافک جو ہے وہ بھی لاہور سے پشاور نہیں جا پا رہے اسلام آباد سے لاہور جانے والا راستہ بھی مکمل طور ہے کیونکہ یہ جس جگہ ٹول پلازا اسلام آباد ٹول پلازا اس کے بالکل قریب جو ہے وہ وہاں سے یہ بند کیا ہو ہے باقاعدہ ٹینٹ لگا کے وہاں پر دو سو بندوں کے کھانے کا انتظام کر کے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تین روز تک ہم یہ موٹر وے بند رکھیں گے دوسرا میں ہم یہ بتاؤں کہ تین جگہ پر اور اعتجاج جو ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے ایک قرال چوک ہے جو راولپنڈی والی سائیڈ ہے وہاں پر مسیاری کے قریب ایک اعتجاج جو ہے وہ بھی چل رہا ہے راولپنڈی گرجہ روڈ کا روڈ جو ہے اس کو بھی مکمل طور پر بند کیا ہوا ہے تو یہ چار اعتجاج جو ہے اٹھا ٹائم چل رہے ہیں لیکن سب سے بڑا اعتجاج جو ہے وہ موٹر وے کے اوپر چل رہا ہے جس کی وجہ سے چاروں اطراف کی ٹرافک جو ہے لاہور سے پشاور پشاور سے لاہور اور یہ تمام اور آپ بتا رہے ہیں کہ ان کا پلان یہ ہے کہ تین روز تاکیے صورتحال جو کی تو رہے گی سو دو سو بندے آکے بیٹھ گئے ہیں دیکھیں اب چڑھا رہے ہیں انہیں وہ کہہ رہے ہیں سو دو سو بندے کا کھانے کا انتظام ہے تو بات یہ ہے کہ ہم نے نہ کوئی قانون بنایا ہے کمر بہت شکریہ جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے مسافروں کو تکلیف دو چار سو بندے اٹھتے ہیں اور سڑکے بند کر دیتے ہیں ریتی یہ ٹھہری ہے کوئی قانون بننا چاہیے ان کے خلاف یہ سیاسی جماعتیں افتجاج کریں لیکن لوگوں کو مصیبت میں گو ڈالتی ہے آپ اس خط کی بات کریں نا بڑا اہم خط ہے جو سپریم کمانڈر کو لکھا ہے جنابی عمران خان صاحب نے لیکن صدر مملکت جو ہیں وہ پابند ہیں وزیر آزم کی ایڈوائز کے ان کے پاس انتظامی اختیارات براہ راست نہیں ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت جو ہیں وہ پکار رہے ہیں وہ کہتے ہیں قومی سلامتی سے جوڑے معاملات کا نوٹس لیں کیونکہ جو حالی ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی تھی اس کے تناظر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور آئی ایس آئی کے جو صبر آتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آئی ایس پی آر کے صبر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے کام آئی ایس پی آر کے کام کے دائرہ کار کا تائین کریں وزیر اعظم جو ہے پاکستان انہوں نے کہا مجھ سے اجازت لی گئی تھی میں نے اجازت دی تھی تو صدر مملکت جو ہیں وہ وہ یہ خط بجوا سکتے ہیں وزیر اعظم کو براہ راست کوئی انتظامی حکم جاری نہیں کر سکتے لیکن صدر مملکت کو اس کے برقس کوئی مزاخرات کی کوشش کرنے مزاخرات تو بات کی بات ہے نہیں وہ تو کسی اور لائن پر سوج رہے تھے ان کو پکارا ہے اور جب بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو فضل اللہ چودی صدر تھے میاں محمود علی قصوری صاحب بڑے نامی گرامی قانون دان تھے خرشید محمود قصوری صاحب کے والد انہوں نے بھی صدر مملکت کو خط لکھا تھا ایسے ہی جنجوڑا تھا اچھا کچھ کیجئے صدر مملکت نے کہا میں تو بے دستپا ہوں کیا کروں تو اس کے بارے میں تو انہوں نے لوگوں نے لکھ جی ہے وہاں پریزیڈنسی پہ جا کے کہ صدر فضل اللہی کو رہا کرو ہمارا دستور جو ہے اس نے صدر پاکستان کو کوئی انتظامی اختیار نہیں دیا محدود اختیار دیئے وہ وزیر اعظم کی ہدایت کا پاکت ہے لیجیے دیئے امران خان ایک خط وزیر اعظم کو بھی لکھ لیتے کہ بھئی آپ یہ کام کریں مطالبہ ان سے بھی کر لیتی اس میں کہا رہی تھا بس یہی مسئلہ ہے ایک بریک یہاں آیا چاہتی ہے ناظرین لیکن ساتھ اطلاع یہ بھی کہ منگل کو ہونا تھا شروع لانگ مارچ لیکن فرمت کی تاریخ نہیں جی اب جمعرات کو ہاں جی ایک دن مزید تاخیر ہوگی جمعرات کو دو بجے یہ اس لانگ مارچ کا آغاز ہوگا یہاں ایک بریک ہے ملتے ہیں بریک ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ